اور ابھی تک کی سب سے بڑی خبر جو اس وقت سری نگر سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ زلزلے کے ہلکے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں جنوبی کشنیر کے کئی علاقوں کے اندر صبح چار بجے کے آس پاس زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں وادی سے بڑی خبر آ رہے ہیں کہ وادی میں زلزلے کے جٹکے ہلکے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریکٹر پہمانے پر زلزلے کی شدت وہ چار اشیاریہ تین جو ہے ماں پھی گئی ہے اور ساتھی ساتھ زلزلے میں کوئی جانی یا مالی نقصان کی تو کوئی اطلاع نہیں ہے تاہم زلزلے کی جو ہے اپی سنٹر جو ہے اسے پہلگام کی جو پہاڑیا ہے وہ فیلحال رپورٹ میں آ رہے ہیں اس وقت ذراہ سے اس حوالے سے خبر آ رہی ہیں کہ زلزلے کا مرکت جو ہے وہ پہلگام کی پہاڑیا بتائی جاتی ہے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ صبح لگ بگ ساڑھے چار بجے کے آس پاس زلزلے کے ہلکا جٹکہ جو ہے وہ جنوبی کشمیر کے کچھ علاقوں کے اندر محسوس کیا گیا ہے اور ابتدائی خبروں کے مطابق یہ زلزلے کا جو مرکت تھا وہ پہلگام پہاڑیوں سے تقریباً چوہسٹھ کلومیٹر دور بتایا جا رہا ہے اور زیر زمین دس کلومیٹر اس کا اثر جو تھا تو کل ملا کر اس وقت کی بڑی خبر کہ صبح صبح زلزلے کے جٹکے جو ہے وہ محسوس کیا گئے ہیں صبح چار بچ کر تیس منٹ کے آس پاس تاہم ابھی تک کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے لگاتار پچھلے دو تین مہینوں سے اگر آپ دیکھیں گے تو جنوب کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر ہلکے زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور آج ایک بار پھر ریکٹر پیمانے پر چار اشاریہ ایک ماں پا گیا ہے زلزلہ اور مانا جا رہا ہے کہ پہلگام کی پہاڑیوں سے دور اس کا مرکز تھا لیکن اثر پہلگام کے آس پاس بہت زیادہ دیکھنے کیا ہے دوڑا سے بھی یہی خبر آ رہے ہیں کہ دوڑا میں بھی جو ہے خلقے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں وادی کے اندر وادی کے ساتھ ساتھ جو دوڑا سے اس وقت خبر آ رہے ہیں کہ دوڑا سے بھی وہاں پر جو ہے خلقے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں تاہم جو ہے جانیاں مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں